دنگوں کی ٹول کٹ میں اب ایک کے بعد ایک کئی خلاصے ہو رہے ہیں ٹول کٹ کی پوری اسکرپٹ ڈیکوڈ کی جا رہی ہے خالستانی کنیکشن کے سالڈ ثبوت سامنے آ رہے ہیں دشا روی کی گرفتاری کے بعد دلی پولس کی سپیشل سل کو اب نکیتہ جیکب اور شانتنوں کی تلاش ہے دلی کی کورٹ سے نکیتہ جیکب اور شانتنوں کے خلاف غیر زمانتی وارنٹ بھی جاری ہو چکا ہے آپ کو بتا دے کہ چار دن پہلے سپیشل سل نے پیشے سے وکیل نکیتہ کے گھر جا کر اس کے الیکٹرونک گیجٹس کی بھی جانچ کی تھی اور اگلے دن اسے آنے کے لیے کہا گیا تھا لیکن اگلے دن سے نکیتہ فرار ہو گئی سوتروں کی معنی تو خالستان سنگٹن سے جڑے پویٹک جسٹس فاؤنڈیشن کے ایم او دھالیوال نے کینیڈا میں رہ رہے اپنے سیوگی پونیت کے ذریعے نکیتہ جیکب سے سمپر کیا تھا یہ لوگ ریپبلک جے کے پہلے ٹویٹر سٹروم یعنی ٹویٹر پر سنسری پیدا کرنا چاہتے تھے ریپبلک جے کے پہلے ایک زوم میٹنگ بھی ہوئی جس میں دھالیوال نکیتہ دشا کے علاوہ کئی اور لوگ شامل ہوئے تھے تو اب پہلی گرفتاری دشا روی کی ہوئی اس کے بعد اب نکیتہ جیکب جو پیشے سے ایک وکیل ہے اس کی اور شانتنو کی تلاش دلی کی پولیس کی سپیشل سیل کو ہے اور دونوں کے خلاف غیر زمانتی وارنٹ جاری ہو چکا ہے یہ جو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں نکیتہ کے گھر کی تصویریں ممبئی پولیس وہاں پر موجود ہے چونکہ دلی پولیس کو نکیتہ کی تلاش ہے اور غیر زمانتی وارنٹ بھی نکیتہ جیکب کے خلاف جاری ہو چکا ہے اور شانتنو اس کی بھی تلاش دلی پولیس کی سپیشل سیل کو ہے چار فروری کو دلی پولیس نے ٹول کٹ کیس میں پہلا کیس درج کیا تھا جبکہ اب کل دشا روی کی اس کیس میں پہلی گرفتاری ہوئی لیکن اب ایک ایک کر کے ہر ایک کردار بے نقاب ہو رہا ہے سوال یہ ہے کہ نکتہ جیک اپ کا نمبر کب آئے گا جو گرفتاری سے بچنے کے لئے فرار ہے اس کے علاوہ شانتنو نام کے شخص کی بھی تلاش پولیس کر رہی ہے ہر وہ مہرہ پولیس کی روڈار پر ہے جو اس ٹول کٹ کا کردار ہے جانچ تیز ہو چکی ہے نمبر سب کا آئے گا تو تین کردار اس وقت ہیں جس میں سے ایک پولیس کی گرفت میں آ چکی ہے دشا روی اب پولیس کو تلاش ہے نکتہ جیک اپ کی اور اس کے علاوہ شانتنو کی اور دونوں کے خلاف غیر زمانتی وارنٹ جاری ہو چکا ہے یہ نکتہ کے گھر کی تصویریں ہیں جہاں ممبئی پولیس کی ٹیم پہنچی ہے اب کیسے اس خالستانی کنیکشن کے سب سے پکے ثبوت سامنے آ رہے ہیں یہ آپ کو بتاتے ہیں کیسے یہ نکسس بے نقاب ہو رہا ہے وہ بھی سمجھئے خلاصہ ہوا ہے کہ خالستانی سنگٹن سے جڑے ایم او دھالیوال نے نکتہ سے سمپرک کیا تھا ریپابلک جے سے پہلے نکتہ اور ایم او دھالیوال میں زوم پر میٹنگ ہوئی ملاقات ہوئی اس میٹنگ میں دشا کے علاوہ کئی اور لوگ شامل ہوئے ریپابلک جے کے پہلے ٹویٹر پر سنسنی مچانے کا پلان تھا غلط جانکاری کے ذریعے کسانوں کو بھڑکانے کا ارادہ تھا چھبیس جنوری کو ہنسا کے بعد سیلیبیٹری سے سمپرک کیا گیا کیونکہ دشا گریٹا کو جانتی تھی گریٹا تھنبرک کو اس لیے دشا نے گریٹا سے سمپرک کیا چار دن پہلے اسپیشل سیل نے نکتہ کے گھر کی تلاشی لی نکتہ جیک اپ کے الیکٹرونک گیجٹس کی جانچ ہوئی اسپیشل سیل کی جانچ کے اگلے دن سے ہی نکتہ فرار ہے نکتہ اور شانتنوں کے خلاف غیر زمانتی وارنٹ جاری ہو چکا ہے آپ کو بتا دے کہ نکتہ پیشے سے وکیل ہے پریاورن کے مدے کو اٹھاتی رہی ہے تو نکتہ جیک اپ کے گھر کی تصویریں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں نکتہ کون ہے وہ بھی ہم آپ کو لگاتار بتا رہے ہیں چار دن پہلے اسپیشل سیل کی ٹیم نکتہ کے گھر پہنچی تھی الیکٹرونک گیجٹس کی جانچ ہوئی تھی اور اگلے دن نکتہ سے آنے کے لیے کہا گیا تھا لیکن نکتہ فرار ہے اور اب نکتہ کے خلاف غیر زمانتی وارنٹ جاری ہو چکا ہے نکتہ جیک اپ اب خبر آرہی بڑی خبر نکتہ جیک اپ بومبے ہائی کورٹ پہنچی گرفتاری سے بچنے کے لیے بومبے ہائی کورٹ کا رخ نکتہ جیک اپ نے لیا ہے نکتہ نے انترم راحت کی مانگ بومبے ہائی کورٹ سے کی ہے تو کل نکتہ کی یاچکہ پر سنوائی ہوگی بومبے ہائی کورٹ پہنچی ہیں نکتہ جیک اپ جن کے خلاف غیر زمانتی وارنٹ دلی سے جاری ہو چکا ہے ہمارے سیوگی راجیف سنگھ اس وقت ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں راجیف اور کیا جانکاری مل پا رہی ہے نکتہ جیک اپ نے جو ہائی کورٹ میں ایک یاچکہ لگائی ہے انترم راحت کیلئے دیکھئے جب نکتہ جیک اپ نے گھر کی تلاصی دلی کی سپیسل سل نے لیا تھا اس وقت یہ تیہ ہو گیا تھا کہ اس معاملے میں آگے جا کر دلی سپیسل سل نشید طور پر نکتہ جیک اپ کی گرفتاری کر سکتی ہے انہیں پوستاج کیلئے کمچھکل ضرور ہو جائے گا لیکن نکتہ جیک اپ کے گھر کی جب تلاصی لی دلی سپیسل سل کی ٹیم نے چار دن پہلے اس کے بات سے ہی نکتہ جیک اپ جو ہے وہ ریچیبل نہیں ہے وہ اپنے گر پر نہیں ہے اس وقت بھی ممبئی کے گھرگاں علاقے میں ہم ان کے گھر کے پاس موجود ہیں لیکن وہ اپنے گھر پر نہیں ہے سامنے نہیں آ رہی ہے کسی بات کا جواب نہیں دے رہی ہے ان کا فون نوٹ ریچے بلا رہا ہے اب انہوں نے کورٹ کا روک کیا ہے کیونکہ جس طرح سے پورا معاملہ سامنے آیا ہے جس طرح سے نکتہ کا انولمنٹ کی بات سامنے آ رہی ہے وہ بہت گمبیر ہے ایسے میں نکتہ کو جو سممن کیا گیا ہے انہیں دلی سپیسل سیل کے سامنے پیش ہونے کر اپنا بیان درد کرانا ہے لیکن جاہیر بات ہے کچھ ایسی باتیں ضرور ہیں جس کو لیکن نکتہ خود کہیں نہ کہیں انہیں اس بات کا درد ستا رہا ہے کیونکہ گرفتاری ہو سکتی ہے جس طرح سے پیشہ روی کی گرفتاری ہوئی ہے اسی لئے اب انہوں نے کورٹ کا دروازہ کھٹایا ہے راجیب میں آپ کے پاس دوبارہ لوٹ کے آتا ہوں عطل بھاٹیا اس وقت میرے ساتھ دلی سے ہیں عطل جس شخص کے خلاف غیر زمانتی وارنٹ جاری ہو چکا ہو وہ انترم راحت کے لیے ہائی کورٹ پہنچا ہے اگر آپ قانونی نظری سے بتا سکیں کیا انہیں راحت مل سکتی اس بات کی گنجائش ہے عطل آپ مجھے سن پا رہے ہیں چلیے ہم عطل سے مجھے سن پا رہے ہیں عطل آپ کی آواز ہم تک ٹھیک طریقہ سنی آری بہت بہت شکریہ عطل ہمارے ساتھ جوڑنے کے لیے اور راجیب آپ کئی بہت بہت شکریہ عطل اور شانتنو کی پولیس کو تلاش ہے لیکن ایکشن شروع ہے عطل جیک اب ہائی کورٹ پہنچ چکی انترم راحت کے لیے لیکن اس پورے معاملے میں پہلی گرفتاری ہو چکی ہے روی وارکو پولیس نے 21 سال کی کلائمٹ ایکٹیویس دشا روی کو گرفتار کیا اس کے بعد عدالت میں پیش کیا گیا اور عدالت سے پانچ دنوں کی پولیس ریمانٹ ملی ہے اسپیشل سل کو دشا پر ٹول کٹ کو شیئر کرنے اور اسے ایڈٹ کرنے کا روپ ہے لیکن دشا کی گرفتاری پر کانگریس بھڑک گئی ہے پرینکا گاندھی نے دشا کی گرفتاری پر سوال اٹھائے ہیں اس کے علاوہ کسان موچہ نے بھی دشا کو ترنت رہا کرنے کی مانگ کی ہے آپ کو بتا دے کہ دشا روی کو کل گرفتاری کے بعد عدالت میں پیش کیا گیا تھا اور جہاں سے پانچ دنوں کی پولیس ریمانٹ پر اسے بھیجا گیا ہے دشا کی گرفتاری پر ٹویٹر پر پرینکا گاندھی نے کیا لکھا ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں ڈرتے ہیں بندوقوں والے ایک نہتھی لڑکی سے پھیلے ہیں ہمت کے اجالے ایک نہتھی لڑکی سے اس کے ساتھ ہی پرینکا نے ریلیز دشا روی کا ہیشٹیگ بھی اس ٹویٹ کے ساتھ استعمال کیا ہے اس کے علاوہ کئی اور کانگریس کے نتاؤں نے بھی دشا کے سمرتن میں ٹویٹ کیا ہے فیلال دشا روی سے دلی پولیس لگتار پوچھت آچ کر رہی ہے جاننے کی کوشش کی جاری ہے کہ آخر دلی میں ہوئے دنگوں میں جو ٹول کٹ اس کے لئے بنائے گئی تھی اسے کس نے تیار کیا کس نے لکھا اس میں دشا کا کیسا رول تھا کتنا رول تھا اس وقت کی تصویریں اس وقت آپ کے ٹیلویزن سکرین پر ہیں جب دشا کو کل عدالت کے سامنے پیش کیا گیا تھا ساکرین پر ہیں دشاہ کچھ کہنا چاہیے ٹولکٹ کیس میں دشاہ روی پر کیا عارف ہے یہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں دشاہ نے ٹولکٹ کو تیار کرنے میں صحیح ہو کیا دشاہ روی نے کئی بار ٹولکٹ کو ایڈٹ کیا دشاہ نے گریٹا تھنبرک کے ساتھ ٹولکٹ کو شیئر کیا ساتھی ٹولکٹ وائرل کرنے میں اہم بھومی کا نبھائی دشاہ نے ہی واتس ایپ گروپ بنا کر اس پر ٹولکٹ کو شیئر کیا اس کے علاوہ خالستانی سمرتقوں کے ساتھ مل کر کام کیا یہ تمام عاروب دشاہ روی پر ہیں جسے دلی پولیس کی سپیشل سیل گرفتار کر چکی ہے اس کے بعد عدالت میں پیش کر کے ریمانڈ بھی حاصل کر چکی ہے دشاہ روی کو گرفتاری پر دلی پولیس نے بھی ٹوٹر کے ذریعے اپنا بیان جاری کیا ہے دلی پولیس نے کہا ہے کہ دشاہ روی نے ٹولکٹ ڈاکیمنٹ کو تیار کرنے اور اسے وائرل کرنے میں اہم بھومی کا نبھائی ہے اس نے واتس ایپ گروپ شروع کیا تھا اور ٹولکٹ تیار کرنے میں سیعیو کیا تھا اور ڈرافٹ تیار کرنے والوں کے ساتھ جڑ کر کام کر رہی تھی اسی پرکریہ میں سبھی نے فالستان سمرتھک پویٹک جسٹس فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کر کام کیا جس کا مقصد دیش میں محول خراب کرنا تھا دشاہ نے ٹولکٹ کو گریٹا تھنبر کے ساتھ شیئر کیا جب ٹولکٹ کی جانکاری پبلک ڈومین میں آ گئی تو دشاہ نے گریٹا سے ٹولکٹ کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے کہا دشاہ نے کئی بار ٹولکٹ کو ایڈٹ بھی کیا اور راہل گاندھی نے بھی ٹویٹ کیا ہے دشاہ روی کے سمرتھن میں انہوں نے کیا لکھا وہ آپ کو دکھا رہے ہیں بول کلب آزاد ہے تیرے آپ سے تھوڑے دیر پہلے راہل گاندھی نے دشاہ کی گرفتاری پر ٹویٹ کیا انہوں نے لکھا ہے کہ بول کلب آزاد ہے تیرے بول کے سچ زندہ ہے اب تک وہ ڈرے ہیں دیش نہیں